میں اس وقت اکارا کی تحصیل دپالپر میں فرید کورٹ گاؤں میں موجود ہوں اور یہ مکان جو ہے یہ اجمل کساب کا مکان ہے ہم جو ہے وہ یہاں پر آئے ہیں اجمل کساب کی پھانسی کے بعد تو ہم نے علاقے کے لوگوں سے جو بات کی ہے یہاں پر کوئی بھی اجمل کساب کو اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور جتے بھی لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے ان کا یہی کہنا ہے کہ یہ ایک ڈراما بنایا گیا ہے اجمل کساب جو ہے اس کا فرید کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی بھی خاندان کا جو شخص ہے وہ کبھی بھی اس علاقے میں رہا ہے اس کے علاوہ جو ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ اس حوالے سے کسی قسم کی جو کومنٹ ہے وہ دینے سے گریزہ ہیں اور وہ ہم سے بات نہیں کر رہی ہیں افواہ آئی ہے کہ وہ فرید کورٹ کے ہیں لیکن بہت یہاں پر ٹیمی آئی ہیں سروے ہوا ہے بہت مسئلہ بنا ہے لیکن یہی ہم کہتے آئے ہیں یہی کہتے جو سچ ہے ہم کہتے ہیں کہ وہ اس گاؤں کا نہیں ہے نا وہ اس جہاں کا تعلق رکھتا ہے میں تھے جب میں جائے آئے تھے میرا جام پاہ رہے ہیں میری عمر کوئی ساٹھ سال تھے پھر قریب ہو چکے ہوں میں نہیں دیکھا ہوں اس کو میرے نکونے کا رہا ہے میرے کو کوئی قرآن شریفی سردہ اوپر رکھ دے پھر بھی کمانگا نہیں ہے اس کی تصویریں دیکھیں لیکن بیسیکل ہم اس کو نہیں جانتے کیونکہ ہزی رنالٹ ہے پاکستانی علاقے کے لوگوں کی تاثرات ریکارڈ کرنے کے بعد ہم اجمل کساب کے محلے اور گھر کی اکس بندی میں مصروف تھے کہ کچھ لوگ آئے اور انہوں نے ہمیں کیامرہ بند کر کے وہاں سے نکل جاننے کو کہا جس کے بعد ہمیں وہاں سے آنا پڑا شمالہ جعفری بی بی سی فرید کوٹ تحصیل دیپالپور جس کے بعد ہمیں وہاں سے آنا پڑا